نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھی جانکاری پر دوستو جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں پسینہ چپ چپاہٹ ٹیننگ اور انی سمشیائیں تلچہ کی اصلی رنگت کو کم کر دیتی ہیں لیکن ایسے میں آپ کو گھبرانے یا مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسی ہی ہیلتھی جانکاری بتانے جا رہے ہیں جو نئے کیول توچہ کی رکشہ کرے گی بلکہ اس پر دمکتہ نکھار بھی بنائے رکھے گی دوستو ویڈیو کو آنچ تک جرور دیکھیں ویڈ جانکاری کا بھرپور لاب اٹھائیں کیونکہ ادھورا گیان ہمیشہ ہی ہانی کارک ہوتا ہے ایسا آپ سبھی جانتے ہی ہیں دوستو آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ برف سے جڑے فائدوں کے بارے میں جو آپ کی توچہ کی کھوئی ہوئی چمک کو واپس لانے کے لیے ایک اچھا وکلپ ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس ایک آئیس کیوگ یعنی برف ہی کافی ہے گربیوں میں یہ توچہ کے لیے امرت ہے چمکدار توچہ کے لیے چہرے پر برف رگڑنے سے توچہ سوست چمکدار بنتی ہے شام کو اگر پارٹی میں جانا ہے اور میک اپ کا سمیہ نہیں ہے تو توچہ پر برف رگڑے اور پھر دیکھیں کمال سنسیٹ اور مہا سے کم کرنے کے لیے یدی آپ کا چہرہ دھوپ سے جھلس گیا ہے تو چہرے پر برف رگڑنے سے کافی راحت ملے گی اور ٹیننگ بھی نہیں ہوگی اگر مہا سے ہے تو آپ کے لیے مہا سے بھی کم ہونے لگیں گے روم چیدروں کو کسنے کے لیے برف آپ کے چہرے کے ان کھولے روم چیدروں کو بند کر دیتا ہے جو گندگی اور مرتھ توچہ کو سکاؤں سے بھر جاتے ہیں اس سے توچہ میں گندگی ہونے کی سنبھاؤنائیں کم ہوتی ہیں تھنڈا فروٹ فیسیل ایک سٹرابیری ایک نارنگی ایک نیمبو یا پھر گرین ٹی کو جمع لیں اور پھر اس برف کے ٹکڑے کو چہرے پر رگڑیں اور پائیت چمکدار تاجگی بری توچہ کالے گھیرے کم کرنے کے لیے گلاب جل کے ساتھ کچھ ککڑی کا رس ملائیں اور اسے پھریج میں جمع لیں پھر اس برف کے ٹکڑے کو اپنے چہرے پر رگڑ لیں اور یہ آپ کے کالے گھیرے کم کرنے اور تیز آنکھوں کے لیے لابکاری ہوگا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اسی طرح کی ہیلڈی جانکاری کے ساتھ تب تک سوست رہے مست رہیں دھنیواد